بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قائنہ کا یہ اسم ہے پرا اور قائنہ کی خبر یہاں پر مہینہ کا پندرہ و scratch دن کیا تھا یوم شدید الحر سخت گرمی کا دن تھا یوم کی صفت شدید الحر ہے وَكَانَ يَوْمَ عُطْلَ دِن اور وہ چھٹی کا دن تھا یہاں پر کانا کا اسم محضوف ہے وَكَانَ يَوْمٌ يَوْمَ عُطْلَ دِن یہاں پر ایک یوم محضوف ہے وَكَانَ يَوْمَ عُطْلَ دِن اور وہ چھٹی کا دن تھا فَكَانَ مَحْمُودٌ وَأَحْمَدٌ وَعُثْمَانٌ فِي الْبَيْتِ تو محمود اور احمد اور عثمان گھر پر تھے وَكَانُوا مَا أَبِيهِمْ فِي السَّعَاتِ السَّانِيَةِ فِي النَّهَارِ اور وہ اپنے والد کے ساتھ تھے فِي السَّعَاتِ السَّانِيَةِ دو بجے فِي النَّهَارِ دن میں یعنی دن میں دو بجے وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ تھے وَكَانُوا يَتَعَفَّفُونَ مِنَ الْحَرِّ تَعَفَّفَ يَتَعَفَّفُ تَعَفَّفًا من یا باصلہ کے ساتھ جب آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے اف اف کرنا یا کسی چیز کی وجہ سے پریشان ہو جانا وہ لوگ پریشان ہو رہے تھے اور اف اف کر رہے تھے من الحرگی گرمی کی وجہ سے یعنی جب گرمی ہوتی تو آدمی پریشان ہوتا ہے اف اف کرتا ہے تو وہ لوگ پریشان تھے گرمی کے وجہ سے اور بستر پر کروٹے لے رہے تھے قال محمود محمود نے کہا یہ فل تاجب ہے قال ابوہم سلیمان ان کے والد سلیمان نے کہا عطارف یا محمود کیا تم جانتے ہو اے محمود کم تبعود شمس من الارضی کے سورج زمین سے کتنا دور ہے کم کے منہ کتنا اور باغود یبعود بودن کے منہ دور ہونا تو کم تبعود شمس سورج کتنا دور ہے من الارضی زمین سے محمود تو محمود کہتا ہے لا یابی نہیں ہے میرے والد صاحب ولیکنی عارفو لیکن میں جانتا ہوں انہا بعیدتن جدا یہ بہت دور ہے انہا مجوہا زمین ہے اسے مراد کون سورج انہا بعیدتن جدا یہ بہت دور ہے سلیمان کہتے ہیں ستقرؤ ان قریب تم پڑھوگے فی المدرستی مدرسے میں انہا شمس تبعود من الارضی کے سورج زمین سے دور ہے ستقرؤ ان قریب تم پڑھوگے تقرؤ یہ مزارس فیل وعید حاضر کہسے گا ہے اس میں جو سین لگا ہے ستقرؤ ان قریب تم مدرسے میں پڑھوگے سورج زمین سے دور ہے اکثر من تسعین ملیون بھی زیادہ دور ہے اور گرمی جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو یعنی گرمی کا کیا حال ہے اتنا سورج دور ہونے کے باوجود بھی تم دیکھ رہے ہو تو کیسا ہوگا اذا دنت الشمس جب سورج قریب ہوگا حتی تکون مغدار یہاں تک کہ ایک میل کے دوری پر ہوگا دنا یدنو دنون کے منع قریب ہونا اسی سے دنت فیل ماضی سے واحد موننس غائب کا سیگا ہے تو اس وقت تک ایسا ہوگا جب سورج ایک میل کے دوری پر ہوگا محمود کہتا ہے یہ کب ہوگا اے میرے والد صاحب اے میرے والد یہ کب ہوگا سلیمان سلیمان کہتا ہے ذالک یا بنی یوم القیامتی یہ اے میرے لڑکے قیامت کے دن ہوگا یوم جس دن یقوم الناس لرب العالمین لوگ تمام جہانوں کے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے ہوں گے احمد احمد کہتا ہے وَكَيْفَ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ يَابَتِي وَكَيْفَ النَّاسُ لوگ کیسے ہوں گے اس وقت اے میرے والد صاحب لوگ اس وقت تک کیسے ہوں گے کس حال میں ہوں گے سلیمان تو سلیمان کہتے ہیں یقون الناس علا قدر آمالہم فِي الْعَرَقِ کہ لوگ ہوں گے کانا یقونو قرآن کے معنی ہونا اسی سے یقونو یہ مزارع سے واحد مذکر غائق بسے گا ہے یقون الناس لوگ ہوں گے علا قدر آمالہم اپنے آمال کے بقدر فِي الْعَرَقِ پسینے میں یعنی جیسا عمال ہوگا اسی حساب سے وہ پسینے میں ہوگا تو اپنے آمال کے بقدر وہ پسینے میں ہوگے فَمِنْهُمْ تو ان میں سے من کی منا کوئی تو ان میں سے کوئی یقونو الا قابی ہی اپنے ٹکنوں تک پسینے میں ہوگا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُونُ الٰ رُقْبَتَئِ ہی اور ان میں سے کوئی اپنے گھٹنے تک ہوگا رُقْبَتُ الْمَنَا گھٹنا وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُوا الْعَرَقُوا الْجَامًا اور ان میں سے کوئی ایسا ہوگا جس کے مو تک پسینہ ہوگا لفظی معنی ہوگا الْجَمَ يُلْجِمُوا الْجَامًا لگام لگا دینا تو لفظی معنی یہ ہوگا ان میں سے کوئی ایسا ہوگا جس کو پسینہ نے لگام لگا دیا ہوگا اچھی طرح ہے یعنی جس کے مو تک پسینہ ہوگا عثمان تو عثمان کہتا ہے وَلَيْسَ هُنَانِكَ زِلُّنْ اَوْ مَقَانُنْ کیا وہاں پر کوئی سایہ زلن کے منع ہے سایہ کیا وہاں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا مَقَانُنْ یا کوئی جگہ نہیں ہوگی يَسْتَزِلُّ بِهِ النَّاسُ جس کے ذریعے لوگ کیا ہے سایہ سایہ حاصل کریں سایہ بنانا سایہ کی نیشے آنا سایہ حاصل کرنا تو وہاں پر کوئی سایہ یا کوئی جگہ نہیں ہوگی يَسْتَزِلُّ بِهِ بِهِ مَجُوہَا زمینہ وہ لوٹری ہے سایہ کے طرف جس سایہ کے ذریعے لوگ سایہ حاصل کریں گے جس کے نیچے لوگ رہیں گے سلیمان تو سلیمان کہتا ہے بَلَا يَا وَلَدِي ہاں بلکل اے لڑکے فَهُنَا لِكَ زِلٌّ وہاں ایک سایہ ہوگا لَا يَنْعَمُ بِهِ إِلَّا سَبْعَةٌ مِّنَ الرِّجَالِ جس سے لطفہ اندوز نہیں ہوگا لَا يَنْعَمُ بِهِ لوگ ہی اس سے لطفہ اندوز ہوں گے ہوں گے اس سایہ سے یعنی سات قسم کے لوگ اللہ اولادتو لڑکے کہتے ہیں وَمَنْ اُلَائِكَ وَمَنْ اُلَائِكَ سُعْدَاوْ يَابَانَ یہ نیک لوگ کون ہوں گے وَمَنْ کون ہوں گے اُلَائِكَ سُعْدَاوْ یہ نیک لوگ يَابَانَ اے ہمارے والی صاحب تو یہ نیک لوگ کون ہوں گے لعلنا شاید کہ ہم نج تحیدو کہ ہم ان میں سے ہو جائے یعنی ہم ان لوگوں کی طرح ہو جائے اس بات کی ہم کوشش کریں تو یہ نیک لوگ کون ہوں گے اے ہمارے والی صاحب شاید کہ ہم کوشش کریں اور ہم بھی ان کے جیسے ہو جائیں ان کی طرح ہو جائیں سلیمان کہتے ہیں یا اولادی اے میرے بچے يَمْ بَغِي مُنَاصِب ہے لِكُلِّ مُسْلِمِن ہر مسلمان کے لئے انجج تحیدر کہ وہ کوشش کریں اَنْ يَقُونَ حَدَ الصَّبَاتِ کہ وہ ان ساتھ میں سے ایک ہو جائے کس باتی کوشش کریں ان ساتھ لوگوں میں سے ایک لوگ ہونے کی کوشش کریں يَمْ بَغِي لِكُلِّ مُسْلِمِن ہر مسلمان کے لئے مناسب ہے اَنْ يَجْتَحِدَ اَنْ يَقُونَ حَدَ الصَّبَاتِ کہ ان ساتھ لوگوں میں سے ایک ہونے کی کوشش کریں وَنَا أَغُدُّ لَكُمْ اور میں تمہارے لئے شمار کروں گا اُولَائِكَ السَّبَاتِ ان ساتھ لوگوں کو یعنی یہ ساتھ لوگ کون کون ہیں میں تمہارے سامنے بیان کروں گا شمار کروں گا نمبر ایک اِمَامٌ عَادِلٌ یعنی عَدْلَ پَرْوَرْ اِبَام انصاف پرور اِمَام عَادِل مَنَا انصاف کرنے والا اِمَام وَقَطَعَ عَلَيْهِ اَحَدُ الْأَوْلَادِ وَقَطَعَ مَنَا کَارْدِ دَنَا عَلَيْهِ ان پر یعنی ان پر کار دیا اَحَدُ الْأَوْلَادِ لَرْكُو مَسِعَقْنِ یعنی ان کی بات لرکو مَسِعَقْنِ ایک لڑکی نے کار دی یعنی جیسے وہ بیان کر رہے تھے ان کے والد تو ایک لڑکی بیچ میں بول پڑے ان کی بات کار دی وَقَالَ وَمَنْ هُوَ الْإِمَام یہ امام کون ہے امام کون ہے اَحَادَ الَّذِي يُسَلِّي بِالنَّاس کیا یہ امام وہی ہے جو لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے سلیمان سلیمان کہتا ہے ہُوَ اَيْزًا عَلَى خَيْرٍ یعنی وہ بھی بھلائی کے راستے پر ہے خیر پر ہے لَكِنَّ الْمُرَادَ هُنَا أَمِيرُ الْمُسْلِمِينَ لیکن یہاں پر مراد امیر المسلمین ہے مسلمانوں کا امیر مسلمانوں کا حکمرہ ہے لیکن یہاں پر مراد کیا ہے مسلمانوں کا حکمرہ امام عادلوں سے مراد مسلمانوں کا حکمرہ وَابْتَدَرَ الْأَوْلَادُ اُوَ الْلَرْكُونَ جَلْدِي مَچَایا اِبْتَدَرَ يَبْتَدِّرُ اِبْتَدَرَ ان کے مرنے جلدی کرنا جلدی مچانا تو اوَ الْلَرْكُونَ جلدی مچایا وَقَالُ وَرْكَهَا قَدْ فَهِمْنَا ہم سمجھ گئے ہیں حَذَكَ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَاتِ یہ چاروں خلیفہ کی طرح ہے وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ اور عمر بن عبدالعزیز کی طرح ہے وَقَدْ سَمِعْنَا كَسِيرًا مِّنْ حِقَايَاتِهِمْ مِّنْ أُمِّنَا وَقَدْ سَمِعْنَا ہم نے سنا ہے کَسِيرًا مِّنْ حِقَايَاتِهِمْ ان کے بہت سارے قصے من امِّنَا اپنی والدہ سے موسیقی